دو ہزار اکیس جہاں پولیس نظام میں تبدیلی آئی وہیں سے ٹارگٹ کلنگ بھتا خوری اور شوٹرز کے ذریعے قتل و غارت میں جدت آنے سے اس شہر پر حوف کے بادل منڈلانا شروع ہو گئے ہر کیبل آپریٹر سنتکار بزنس مین یا بلڈر خود کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے ہینڈلرز اور سہولتکاروں نے شوٹرز کے ذریعے اس دہائی کو عدم تحفظ کا شکار کرنا تھا ایسے میں ایک سپاہ سالار ملک لیاقت ایس ایس بی امید کی کرن بن کر نکلا جس نے بھڑتے ہوئے جرائم اور لینڈ مافیاز کے ساتھ ان کے سہولتکاروں اور ہینڈلرز کا کلا کما کرنے کا احد کیا پھر کتنے شوٹر مارے گئے اور کچھ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کے بستر میں گھسنے لگے پھر ایک پولیس افسر کے گھر فائرنگ نے اس شہر کے درو دیوار کو ہلا کر رکھ دیا سب بیرون میں ملک بیٹھے ہینڈلرز نے اس شہر کا ریموٹ کنٹرول تھام لیا شہر کے سب سے تگڑے پولیس افسران کو ٹیلی فون پر قتل کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں تو پھر کس طرح ملک لیاقت ایس ایس بی کی ٹیم نے ان کو بلوں میں سے نکال نکال کر مار دیا جانتے ہیں اس کہانی میں محمد علی بٹ ڈی ایس پی سی ای اے کی زندگی کا آغاز اور عروج تک کی داستان السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے ایک زو امان میں رکھا ہوگا ناظرین میں نے ایک سلسلہ شروع کی ہے آپ کو بتا ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے واقعات آپ کو ساتھ شیئر کروں جو آپ کے لئے اور آپ کا جو نوجوان ہیں جو ہمارے بچے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ کام کی چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں آج میں پہلا پروگرام میں کرنے لگوں یہ پروگرام ان پولیس افسران پر ہوا گرے گا جو محکمہ کے اندر رہ کر کچھ ایسا ڈیلیور کر گئے ہیں کہ ان کو سنہری حروف میں محکمہ پولیس کی تاریخ کے لئے لکھا جائے گا یا جو ایسے ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں پریزنٹ ہیں جو اس وقت ایسے پولیس افسران کو ان کے کچھ واقعات آپ سے شیئر کیا کروں گا اور کوشش یہ کیا کروں گا کہ اگر وہ پوزیٹیو یا مصبت سوچ والے آفیسر ہیں تو وہ چیز آپ تک ضرور پہنچنی چاہیے محمد علی بات سی آئی اے ہے جو ایک بار ٹاؤن کے وہ ڈی ایس میں ہیں پوری سی آئی اے کے انچارج ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ کرائنگ کو ختم کرنے کے لئے وہ کوئی بھی ایسی قصر جو ہے نہیں چھوڑے جو ان کے اوپر یا ان کی پرسنیلیٹی کو اپر سوالیاں نشان ہو ان کی ٹین جو ہے نا بڑی زبردست ہے منجھے ہوئے افسر ہیں اس میں سارے ان کی کئی کئی دفعہ ان کی ایسے چھو شپے ہیں اور ماجد بشیر کی طرف میرا جو ہے اشارہ انسپیکٹر کی طرف آپ دیکھ لے کہ وہ جب ایسے چھو تھے تو ان کے مینے پلیس مقابلوں میں ویڈیوز ہی بنائیں گے ویلوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بھی ان کی ٹیم کے جو ہیں بڑے تکڑے وافسر ہیں انسپیکٹر کے رنگ پر وہ نیچے کام کر رہے ہیں رانہ کرم صاحب ہے وہ بھی انسپیکٹر ہے اس کے علاوہ شکیل بڑھ صاحب جو ہے وہ سب انسپیکٹر ہے امان اللہ اے ایسے یونس سب انسپیکٹر اور طیب وقاس اور نتین یہ تین کانسٹیبل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھی چھوٹی سی ٹیم ہے کہ یہ چند افراد جو میں نے آپ کو ملیوں پر گنوا دیا یہ ان کا سٹاف ہے سارا تو ناظرین آپ یقین کریں کہ ان پلیس سب سران نے یا اس بیہج نے جو ہے نا اس وقت جو ہمارے حالات جا رہے ہیں دو سال سے یہ تقریباً سی اے ایپارٹون کی یہ انچارج ہیں اور ان دو سوا دو سالوں میں آپ یقین کریں کہ مٹھا گاڑی اور فروغ ڈار کے یہ پہلے پولیس مقابلے تھے جن پر یہ جو شوٹرز ہیں ان کو بے نکاب کیا جانا شروع ہوئے اس سے پہلے شوٹر کا لفظ تھا یہ کوئی اتنا عام نہیں تھا ابھی تو ہر بندے کی زبان پر تدہ عام ہے شوٹر شوٹر جو لڑکا ٹک ٹاک بناتا ہے بعد میں مرد لوگ اس کو شوٹر کہنا شروع کرتے تھے تو وہ جو شوٹرز تھے ان کے قتل و غارت کا یا ان کے کلہ کمہ کا جو ہے نا وہ آغاز تھا آسم افتحار کمبو تھے وہ ایس پی تھے اور ان کے نیچے یہ ساری ٹیم جو ہے نا کام کر رہی تھی اور انہوں نے اتنی زبردست پرفارمس دیا فاروق اسکاروان صاحب نے محمد علی بیٹ صاحب نے اور وہ بڑے منجے بافتر تھے سارے جتنا بھی کام کر رہے تھے ان کے نیچے سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اوپر سالار سب سے بڑا زبردست ہو اپنے بلکہ وہ ایک نئے ٹرنڈ ڈال کے گئے ہیں اس سے پہلی پوست کے اوپر جتنے افتران تھے نا وہ ان کی اجارہ داری تھی وہ تھانوں کے اندر بیٹھ کے پنچیتیں لگا لیتے تھے اور لوگوں کا پاہر کے جو مقم کہیے تھے یا جو لوگوں کے پلوٹوں کے رپڑ ہوتے تھے یا لوگوں کا لیندن ہوتا تھا تو اس طرح کی جو ہے نا میں عمر مرک صاحب کی طرف جا رہا ہوں میں ڈیریکٹ لی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ سوچیں گے کیوں تو وہ عمر مرک صاحب جو تھے نا وہ بھی بڑے منجیوں پر افتر تھے لیکن ان کا ایک سٹائل اپنا تھا انہوں نے تھانے میں ڈیرہ ٹائپ بھی یعنی کو انہوں نے بنایا ہوتا تھا لیکن آسے میں افتار کمب ہو جو تھے نا انہوں نے محکمہ کے اندر آگا جو نا ایک افتر کو جائے نا افتر کے لیمٹس پر رکھا اور نیچے سارے عملے نے جو انہوں کو دیکھ کے پھر اسی طرح سے کام کیا یہ ٹرینڈ و آن سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک انسپیکٹر گھر آپ بکسر صاحب جو ہیں ساری دنیا ان کو جانتی ہے انہوں نے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جب یہ اپنے اس گھر پہ ہونے والی فائرنگ کے بارے میں موقف دیا تو انہوں نے یہ بات محکمہ پولیس کو باور کروائی تھی کہ میں جو دیکھ رہا ہوں نا میری آنکھ سے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے جو میں اپنے ذہن سے اندادہ لگا رہا ہوں لاہور کے اندر جو ہے نا شوٹرز ٹارگیٹ کلر بھتاہ اور جو ہے نا بیرون نے ملک بیٹھ کر ان کو ہینڈرلر لوگ کہتے ہیں نا یہ اب ان کو انڈر ورڈ کہہ رہے ہیں جو سامنے نہیں آتے وہ لوگ ادھر سے جو ہے نا شوٹروں کو پرموٹ کر کے نا شہر کے اندر قتل و غارت کا آغاز کروانے لگے ہیں تو یہ جو انڈر ورڈ ہے یہ پنجھے گارڈ رہے ہیں یہ الفاظ تھے ان کے اب ان کا پرگرم کھل گئے دیکھ لی اب پولیس متحرک ہو گئی اور فاروق ڈار مٹھا گارڈی سے یہ اس کام سٹارٹ ہونے والا جو ہے نا اب تک رکنے کا نام نہیں لے رہا اور ناظرین سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پرانے سارے پولیس افسران کو جانتا ہوں پرانی جتنی بھی پولیس ہے گل اسکر صاحب کے دور سے جو ہے نا وینڈی ڈکیز صاحب کے لئے گجر سنگھ بہت سارے پولیس افسر جو آج محکمہ پولیس میں نہیں ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں یا دنیا سے جو ہے کوچھ کر گئے ہیں میں سب کو جانتا ہوں ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی ہو جب بتا تھا اور یہ جو محمد علی بات صاحب اور یہ ماجد بشیر سے یہ جو شکیل بات صاحب ہے جتنی بھی ان کی ٹیم ہے یہ جس طرح سے کام کر رہی ہے نا اس میں سب سے زیادہ ڈیفرنٹ جو ایک چیز ہے نا وہ آپ سب لوگوں نے جانا نوٹ کرنی ہے اور میں آپ کو بگانے لگوں ناظرین انہوں نے جتنے بھی بندے اس ٹیم نے مارے ہیں نا ان کاؤنٹر میں مارے گئے ہیں میں کہتا ہوں ساری مقابلے جیلی ہیں آپ نے جب مجھے نیچے کمنٹ باکس میں کہنا ہے میں خود ہی یہ کہتا ہوں کہ سارے ہی پولیس مقابلے نون جنوان ہیں آپ نے مجھے زلیل جو نیچے کرنا ہے کہ آپ نے پولیس والوں کے بڑی طرف داری یہ میں خود کہہ دیتا ہوں کہ جیلی تھے آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ پولیس مقابلے جیلی تھے جو اس ٹیم نے کیا نا ان چار جو ایت سی ہے یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے نیچے پہلے بھی جو ٹیم کام کر رہی ہے اب بھی جو ٹیم کام کر رہی ہے مجھے آپ میں سے کوئی ایک بندہ بتائے کہ جتنے بھی افراد ان کے ساتھ پولیس مقابلے جن کی ایف آئیہ نا درجہ ہی ہیں خواہ وہ مدشبہ ہیں خواہ وہ جیلی ہیں خواہ وہ جینمن ہیں ان تیروں چیزوں کو آپ کے سائٹ بگھر دیں مجھے آپ یہ بتائیں ان افراد کو جو شوٹرز ہوتے ہیں ان کو مارنے کا کیا زیادہ زیادہ فائدہ ہوگا مجھے یہ بتائیں کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا شوٹر کے پاس دنیا کا آخری کنگڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو پیسے لے کے مارتے ہیں اس کے پیسے میں برقدری ہوتی اور دوسری بات ہے یہ پی رول پہ ہوتے ہیں مچارے بیس پچاس زارین کو لوگ پانچ دس لاکھ کا کہہ دیتے ہیں اور یہ لوگ بہنگ جاتے ہیں میری بات یاد رکھئے گا جتنے بھی شوٹرز پکڑے جاتے ہیں جب پولیس ان سے یہ پوچھتی ہے کہ اب وہ کتنے پیسے ملے تو ان کو لاکھ دو لاکھ سے زیادہ نہیں ملتے باقی وہ ہواں ہی ہوتے ہیں اب وہ ایک دوسرے کا کانے ہو جاتے ہیں کروانے والا اس نے کروائے ہوتا ہے وہ نام نہیں لے سکتا اور جس نے کیا ہوتا ہے وہ پیسے ہوئے ایسا ہے کہ بات بہر نکل جائے وہ بھی چپ کر جاتا ہے یعنی کہ وہ چوراں دے کپڑے ڈنگا دے گز والا کام ہوتا ہے کہ شوٹروں کو میں نے نہیں دیکھا یہ کوئی امریکہ تھوڑی ہے کہ جہاں پہ کاؤنٹوں میں پیسے ٹرانسفر ہونے بندے مرنے ہیں یہاں پہ بس لارا نپا ہوتا ہے اور دس بیس پچاس آرپین کو دے گے تمہار دن مل جانگے تو ملتا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ شوٹرز مار رہے ہیں اب ناظرین میں محمد علی بھٹ سب ہو جائے واقعہ بتاتا ہوں احمدیہ مسجد دونا گڑی شوکدر آج سے دس سال پہلے کی یہ بات ہے گڑی شو میں یہ ایسا اچھو تھے اور وہاں پر جو ہے نا آپ یقین کریں کہ تحشت کر دی گئے ایک حملہ ہوا تھا ستر افراد وہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا میں ہوں کہوں گا مسجد کے اندر تھے نا وہ سارے تو وہ جو تھی عبادت کا تھی وہ کسی کی بھی تھی تو وہاں پہ تحشت کردوں نے جب حملہ کیا ہے نا تو انہیں سات سو نمازیوں کو جانے ٹارگٹ کرنا تھا وہ تحشت کرد اندر گز جاتے ہیں اور یہ محمد علی بھٹ سب جو کانسٹیبل ہیں ان کے ساتھ جو ڈرائیور یا دوسرے کانسٹیبل تھے ان میں سے ایک نمجیک تھا یہ واقعہ سنایا تھا اور اس کی تصدیق میں نے کی ہے تو جس طرح سے ہوئے منوہین آپ کو بتاؤں اور اس میں بڑی مزدار ایک بات بھی آپ سے شیئر کروں گا ناظرین محمد علی بھٹ سب جو ہے نا گھر جا رہے ہوتے ہیں کال چلتی ہے کہ جی دہشت گرد جو ہے نا انہوں نے اہم دیا مسجد گھڑی شک ہو جانا کھیر لیا اس کے در جا گے اس مسجد کو جانا ان کے ساتھ فارا ہوڑ جانا دہشت گردوں نے سنبھال لیا محمد علی بھٹ سب گھڑی کا موں جو ہے ٹرن گھڑتے ہیں اس کا روح جو ہے اتر آ جاتا ہے مسجد کی طرف جب یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو فوری طور پہ وہاں سے جانا فائرنگ کا تبادلہ جو ہے دہشت گردوں کو سازنی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اندر ہیں اور وہ ان کے پاس گرنیٹ تھے انہوں نے مسجد کے اندر گرنیٹ بھی پھینکے ہیں جس کی وجہ سے اتنی زیادہ کلپریز ہوئی ہیں اور اتنی زیادہ امباد ہونے کی بیسیک وجہ بھی یہ تھی کہ وہاں پہ ہینڈ گرنیٹ استعمال کیا گیا اب یہاں پہ جانا ایک بات مجھے ان کا ایک کانسیول تھا غالباً عظیم نام تھا اس کا وہ مجھے ایک دفعہ سیشن کوٹ کے اندر کسی تاریخ پہ ملا تھا اس نے مجھے بتایا کہ محمد علی بات سارے ان میں گھر میں فون کیا اپنی وائف کو نا اور پوچھا کہ تو یہ سارے جب دہشتگردوں نے ان کو گہر لیا تھا اور وہ بس ان کو جو اینہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کا ٹائم مقرر نہیں تھا دہشتگردوں کا ان کے سامنے ایک دفعہ آمنہ سامنہ بھی ہو گیا ہے اور وہ انہوں نے کہیں فائر کیا ہے اور شاید وہ بلٹ آڑ گئی ہے یا یہ چھل دے کہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گا دیوار کے تو وہاں بھی ان کو پتا تھا کہ مجھے جانے انہوں نے نہیں چھوڑنا تو کانسٹیپل بتاتا ہے انہوں نے گھر میں اپنی بیوی کو فون کر رہ گیا گھر میں سب ٹھیک ہے ان کی بیوی حیران ہو گئی کہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے فون کر رہ گیا مجھے پوچھا ہے اس بات کو انہوں نے بات میں اپنے کانسٹیپلوں کو بتایا اور میڈیا پہ بھی یہ بات انہوں نے میرے حال آن ائر کی تھی اس وقت بتایا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی فون کر لیا تھا یعنی کہ اس طرح کی زندگی گزارنے والا بندہ اب وہاں پہ ڈاکٹر ایدر شرف ایس پی تھے وہ بھی موقعہ پہ آ جاتے ہیں ان کو ایک فائر لگتا ہے جو ان کو کان کو چھوکا چلے جاتا ہے اور وہ شدی زخمی ہو جاتے ہیں ان کو چھ مائنے یا آٹھ مائنے غالبان ریسٹ بھی ملی تھی اس کے لئے یو این او نے سفارشات بھی کی تھی کہ محمد علی بات کو نقد انعامات کے ساتھ نوابہ جوارنگ کو ترقی کی جائے آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے واجد عمر گوگی ایک لڑکا تھا یہ لڑکا بڑا خطرناک تھا اس نے حبیب اللہ فٹی پندی والا اور اس کے بھائی حاجی علی احمد ان کے اوپر ایک بندے کی شہادت تھی اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک اور بندے کو اس نے موت کے کھارٹو تار دیا پولیسی سے ڈونڈ رہی تھی اور یہ اس وقت نصیرہ بات میں جو تھے نا یہ غالباً اے ایسے ہی تھے نا تو مجھے ذراعہ نے یہ بتایا کہ وہ جو تھا نا واجد عمر گوگی اس کو پولیس مقابل میں جب محمد علی بات صاحب نے مارا تھا یہ اس وقت اے ایسے ہی تھے اور میں یہ آپ کو بات جو ہے نا کنفرم بتانے لگا ہوں کیونکہ مجھے کچھ شواہد میرے پاس ایسے موجود تھے یا کچھ ایسے ذراعہ جو تھے میرے بڑے مضبوط ہیں جو نے نے مجھے یہ بتایا کہ اس بندے کی موت کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اس بندے نے محمد علی بات صاحب کو درانے تفتیش قتل کی دھمکی دی تھی اس نے کہا تھا کہ میں باہر جا کر تو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنے افتران کو کہہ کے اس کا موت کے کھارٹ ہوتار دیا تھا آپ یہ دیکھیں نا کہ پولیس والوں کو اگر آپ دھمکی ہی دیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہی ہوگا یہ مقافات عمل ہے آپ ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ بارہ دست انیس سو ستر کو جانا رامگلی کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں محمد علی بات صاحب اس کے بعد انیس سو سی میں موڈل ٹوم چلے جاتے ہیں کریسٹینٹ موڈل سکول انڈ کالی سے جانے انہوں نے ادتائی تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کو پتا ہے جو بندہ اندرون شہر میں پیدا ہوتا ہے یار بھائی یہ سارا جو ہے اندرون شہر کنا جائے گا نا رامگلی کو ہم اندرون شہر ہی کہتے ہیں بیرون ملک بیٹھ کر تو یہ وہاں کی پیدائش تھے اور بعد وہ موڈل ٹوم چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا چھے دس انیس سو نوے کو جو ہے نا یہ تھانا نصیر آباد میں بطور اے ایس ای نوکری کا آغاز کرتے ہیں انہوں نے جو ہے نا بطور اے ایس ای نصیر آباد کے اندر اور ڈاؤنشپ تھانے کے اندر جو ہے نا کام کیا ہوئے ہیں اور اس کے بعد ناظرین جو ہے نا دوہزار دو میں یہ پرموٹ ہو جاتا ہیں ساب انس فیکٹر اور ان کو دوہزار دو میں جو ہے نا یو اے 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 او کے خرچے کو پر جو ہے نا بیرون ملک دورے پر بھیجا جاتا ہے وہاں یہ اس دورے میں جو ہے نا دو تین کنٹریوں کا وزیٹ کرتے ہیں بطور ایسے چھو جو ہے نا یہ پہلی پوسٹنگ ان کی تھانہ مسلم ڈاؤن گندر ہوتی ہے اب ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ بطور ایسے چھو جو ہے نا یہ کن کن تھانوں گندر رہ چکے ہیں شمالی چھونی، مغلپورا، قلعہ گجر سنگھ، گڑی شاہو، غالب مارکٹ، ڈیفنس اے اور ڈیفنس بی کے ساتھ جو ہے نا تھانہ مصری شاہ شامل ہیں اور ناظرین یو پی ایم جو ہے نا انہوں نے جو ہے سفارش کی تھی کہ محمد علی بیٹ صاحب کی ترقی اور ان کو نقضی ناماز سے نواد آجائے اور ناظرین ایک اور جو بات اب آپ کو یاد کروانی چاہوں گا کہ بطور ایسے چھو جتنے تھانوں میں یہ رہے ہیں نا انہوں نے اپنی تیناتی کے دوران یعنی ایسے چھو آپریشن ہونے کے باوہ جتنے نے پندرہ کے قریب جو ہے پولیس مقابلے کیے ہوئے ہیں اور ناظرین یہاں پہ بڑی مزدارے کا بات آپ کو جو ہے نا میں بتانے لگوں محمد علی بیٹ صاحب ہو جو ہے نا دو سال پہنے دو سال جو ہے نا ان کو ہو گئے ہیں سی اے ہی میں آپ یقین کریں کہ کم از کم جو ہے نا ستر یا اسی کے قریب جو ہے خطرناک لوگ جو ڈکیت قاتل بھتا خور یہ وہ لوگ تھے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والے تھے نا زیادہ تر ان میں شوٹروں کی تعداد ہے ان سب کے گینگ دو دو تین تین افراد جانے ان کے ایک ایک پولیس مقابلے میں مرے ہوئے ہیں یہ بات آپ سب جو ہے نوٹ کر لیں آپ چیک کر لیں اور میرا جو میں نے آپ کو جو ان کی تعداد ہو جائی ہے یہ فگر یہ ستر پولیس مقابلے ان کی سی اے اے کی جوائننگ کے دوران ہیں اور جو پندرہ پولیس مقابلے میں نے آپ کو بتایا ہے جب یہ ایسے جو رہتے تھے مختلف تھانوں کے اندر تو ان کا ریکارڈ جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں آپ وہ پندرہ پولیس مقابلے ہیں یعنی ٹوٹل ہی ایسی پچاسی جو ہے خطرناک افراد اور وہ لوگ میں چیز کی گارنٹی دوں شاید ان میں کوئی ایسا بھی ہو جو بے گناہ مارا گیا ہو تو پھر اس طرح دھو میشہ تاریخ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں ایسے ہوتا ہے لیکن زیادہ جو افراد ہے نا اکثری ہے جو ہے ان لوگوں کی تھی جو لوگ نقصے امن کا سبب تھے اور ان کو یوں ہے نا پچھلے دنوں سویڈزر لینڈ اور جو ہے بوسینیا کا دورہ جو ہے نا ان کو وہ بھی کروایا ہے یعنی بیرونو ملکی انہوں نے سیہر بھی گیا اور وہاں پہ کوئی تعلیم بغیرہ کوئی انویسٹیکشن کے لیے ہاتھ سے جو ہے نا کوئی تربیل دینے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں ڈاکٹر عثمان انور جو ہمارے پریزنٹ آئی جی ہیں نا انہوں نے تیس لاکھ روپے نقض انام محمد علی باڑھ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو دیا ہے آپ یقین کریں ناظرین میں نے تو یہ ہی سنیا ہے کہ بڑے افتران جو تھے نا یا اپنے متحتوں کی جو ہے پینشن کے پیسے یا خدا نہاستہ اگر وہ شہید کر دیا جاتے تھے ان کا جو انام وغیرہ ملتا تھا نا وہ بھی یہ بڑے افتر کھا جاتے تھے لیکن یہاں پہ کیا ہوئے محمد علی باڑھ صاحب نے وہ تیس لاکھ روپے کی جو رکم دینا جو آئی جی پنجاب کی جانب سے ان کو نقضی نام دیا گیا ہے انہوں نے اپنے متحت جن میں رانہ اکرم جن میں ماجد بشیر انسپیکٹر رانہ اکرم انسپیکٹر ہو چکے میں شکیل باڑھ صاحب انسپیکٹر وغیرہ جتنا بھی ان کا سٹاف ہے نا ان کے اندر جو ہے نا رینک کے مطابق انہوں نے تیس لاکھ روپے بانڈ دیا یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ جو ہے نا سی اے ایک بارٹون کے پاس بلکہ لہور کی سی اے ایک پاس یہ سارا کچھ نہیں تھا مثلا آئی ٹی سسٹم انہوں نے وہاں پہ ایک علیدہ سے اپنا ایک آئی ٹی روم بنا لی ہے وہاں پہ جو ان چار جو ہے نا وہ اس کا نام ہے خورم خان اور وہ یقین کریں کہ اتنا کابل اور اتنا سخین لڑکا ہے کہ اس کو ہمیشہ جو ہے نا بڑے افترانے اس کو نقضی نام آتی ہیں اس بندے گھنڈر جو ہے نا دنہ کا جو ریکارڈ ہے اس کے علاوہ موبائل کی لوکیشن سی ڈی آر ایٹ 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 کوئی بھی جو ہے نا ایٹی ڈی بارٹمنٹ کا جو کامل ان سب کے انچار جو خورم خان ہے یہ محمد علی بات صاحب کے جو ہے بڑے ان کو فون پہ جب وہ کسی کی لوکیشن مانگتے ہیں تو within no time ساری چیزیں پہلے یہ فسیلیٹیز میں حکمہ پولیس میں نہیں تھی یہ ساری چیزیں محمد علی بات صاحب میں کروائیں گے اس کے علاوہ وہاں سی ہے یہ جو ایک بارٹون نا جو ان کے اپنے دوست چین کے عزیزوں اور کاروب جو ملنے والے ہیں ان لوگوں سے انہوں نے چندہ لے کر جو ہے نا وہاں پہ ملازمین کی بیرگوں کے اندر ایسی لگوا دی ہیں ٹیلی ویزن لگوا دی ہیں نئے واش روم بنوا دی ہیں آپ یقین کریں کہ آئیٹی ڈی بارٹمنٹ جو ہے نا اتنی بڑی ترقی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا پر فقت ایک سیکنڈ کے بعد جو ہے نا ملزم کی لوکیشن اس کا ڈیٹا ابھی آپ لوگ کہتے ہیں نا ویٹس ایپ کی لوکیشنز نہیں آتی ان کے پاس ویٹس ایپ کو ٹریس کرنے والا ریکارڈ ہے جو اس سسٹم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ٹیم بڑا کام کر رہی ہے آئیٹی ڈی بارٹمنٹ میں پانچ لڑکے صبح اور پانچ لڑکے جو رات کو وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا پولیس والوں کو لوکیشن ہے ڈیٹے سی ڈی آرے سب کچھ انکال کے دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی جو ہے نا اچیومنٹ ہے سی آئی ایک بارٹون جو ہے نا اس کے میرے تو خیال ہے سنگے بنیادی انہوں نے رکھا ہے اور جس طرح سے وہاں پہ کام ہوئے آپ کو وہاں پہ جا کے اندازہ ہوگا کہ جس طرح کا ماحول انہوں نے وہاں پہ بنا دیا نا افسران بیشی جو ہے نا لگن کے ساتھ وہاں پہ کام کریں گے اے سی لگے ہوئے ہیں اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے جا رہے ہیں پہلے والے سی آئی اے جو میں نے دیکھے ہوئے ہیں ان میں ہو اور آج کے سی آئی اے میں زمینہ سمان کا فرق ہے اب ناظرین یہاں پہ قابل ذکر جو ہے نا کہ یہ ساری بات اور ایک افسر میں اتنی دلیری کیوں ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے سی آئی جوائن کیا ہے تو آسم افتحار کمپو ایس پی سی آئی اے تھے بڑے طاقتور بڑے ندار ایماندار اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک لیاکت ریٹائرڈ کیپٹن جو ہیں اب ان کا تو آپ ساری دنیا ان کو جانتی ہے کہ وہ ایک ڈیڈ آنسٹ آدمی ہیں کوئی بندہ بھی اور ان کی پرسنیلیٹی یا کردار کے اوپر انگلی اٹھائے گا تو بے واقفی ہوگا ایک بندہ آپ کے سامنے آن اے کیمرے پر بات کر رہے ہیں ان کے اتنے پروگرامز ہوتے ہیں اتنی زبرزست وہ باتیں کرتے ہیں تو جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں بندے بھی اسی طرح آگئے ہیں تو جب اوپر افتر ایماندار ہو جائیں افتر ڈیڈ آنسٹ آ جائیں افتر کام کرنے والے کام لینے والے آ جائیں تو پھر کام اسی طرح سے ہوتا ہے محمد علی بات صاحب یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب پیشے ہمارے افتر ہونا دبنگ کہ جو ندار ہوں یہ نہ کہیں کہ یار اگر کسی کی زفارش آئید ہو رہے عید کر دینا تو کام کا مزہ نہیں آتا کہ ہم اتنی محنت کر کے بندے پکڑتے ہیں تو جب اوپر سے حکم آج دین کو چھوڑ تو دے ٹوٹ جاتا ہے ان کی تفتیش ہونی چاہیے تو کیپٹن لیاکو جائیں انہوں پولیس افسران کو تفتیش کے معاملے میں با اختیار کر دیا ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جرائم کا قلعہ کما کر رہے ہیں جتنا کو وہ پولیس کر سکتی ہے جتنا ہماری سی آئیے کام کر رہی ہے لوگوں کی سوچ ہوئی آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہو تین رات جو ہے نا اس سے کوئی جو ٹیم کام کر رہے ہیں لاہور میں سی آئیے دس سی آئی ہیں راشد امین باٹ صاحب مجھا ہے جار سیرا صاحب آپ تارک کیانی سب کسی کو بھی دیکھ لیں فاروق اسکاروان کسی آپ ایک کا نام لے کے دیکھ لیں یہ سب پروفیشنل ہیں اور میں گرنٹی دیتا ہوں میں آپ کو لکھ کے دے سا تو میں نے آپ کو مزہر اقبال کے پروگرم میں کہا تھا کہ مزہر اقبال جو ہے نا بڑا کام کر رہا ہے تو آپ دیکھ لیں ترتلی میں چاہیئے ہیں جتنے مقدمات منشیات کے اس نے دیاں شاید ہی کسی نے دی ہو میرا اتنا ان افتروں کے اوپر جو ہے نا ان کے اوپر میری ریسرچ ہے اچھا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو محمد علی باٹ صاحب ہے نا انہوں نے جن افتران کے ساتھ کام کیا میں سارا کریڈٹ لون افتران کو دوں گا اور ان میں ڈاکٹر حیدر اشرف جو ہے نا صفحے اول پہ ہیں ہمائیوں بشیر تارڈ کے ساتھ بھی انہوں کام کیا ہے محمد علی نیکوکار آپ یہ دیکھیں یہ کس طرح کے دبانگ افتر تھے سوہیل احمد سکھیرا کون ہے جو ان کو نہیں جانتا ہر بندے کو بتا ہے کہ لاہور کے سب سے منجے ہوئے افتر تھے اور محمد علی باٹ صاحب نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے فیصل گلزار صاحب کو آپ دیکھ لیں کتنے زبردست یار وہ کتنے ڈیڈ آنست آدمی ملک عویس صاحب کو دیکھ لیں یہ بڑے پرانے انسپیکٹر سے یہ ترقی کر کے اوپر اتنے بڑے رہے ہیں ان کے نیشے بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا یہ سارا کریڈٹ اور یہ ساری کار کردگی جو حق دار ہیں جو شاباش کے مستحق ہیں جو سلیوٹ کے مستحق ہیں وہ یہ افترانے جن سے انہوں نے کام سیکھا ہوا ہے بڑے ایک سے بڑھکا رہے ہیں یہ سارے افترانے جن کے میں نے آپ کو نام لیے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ سی آئی ایک بارٹون کے اندر جانے ہیں انہوں نے مستحق کی تعمیر کروائی ہے اور آپ کو ایک بڑی مزددار بات جو ہے نا میں بتانے لگا ہوں یہ آن ریکارڈ ہے انہوں نے جو ہے نا اپنی پونے دو سال یہ ڈیڑھ سال کی جو ہے سی آئی ایک اندر جو انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے سترہ کروڑ روپے کی جو ہے نا محکمہ پولیس کو ریکوری کروا کے دی ہے اس میں گیارہ کروڑ روپے نکدہ اور چھے کروڑ روپے زیورات گاڑییں موٹسائکلوں کی شکل میں تو یہ چھوٹی ریکوری نہیں ہے ناظرین آپ یقین کریں کہ میں ان محمدلی بارٹ سال کو جو ہے نا میں ملا ہوں گے کا دفعہ میری کہلیں کہ اتفاق ملاقہ دی ہے میں نے نا ان کی باڈی لینگویج کو میں نے نوٹ کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے میں جانا چودری پروید علائی انہوں نے ایک اپنا ویڈیو پیغام چوئی صاحب نے وائرل کیا تھا وہ انہوں نے اپلوڈ کیا تو ظاہر ہے کہ اگر ویڈیو اس طرح کا پتہ اپلوڈ کرے گا تو وائرل تو ہو نہیں ہے اس نے چودری پروید علائی صاحب نے جانا پی ٹی آئی کی مظمت کے دوران ایک شہید ہونے والے کانسٹیبل کو یہ کہا تھا یہ کون سے پتنگیں بگڑنے کیوں اس طرح کوئی لفظ انہوں نے کہا تھا تو اب یہ دیکھیں کہ محمد علی بارسا واحد پولیس افسر ہیں جنہوں نے اس کا مو توڑ جو آپ جانا چودری پروید علائی کو تاب دیا جب وہ وزیر اعلی چیف منسٹر پنجاب تھا یہ چھوٹی بہادری ہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ اگر بندہ اندر سے میلہ ہو اندر سے بندہ کالہ ہو یا بندہ بے زمیر ہو یا بندہ جو ہے وہ کرپٹ ہو یا رشوت خور ہو تو اس کا زمیر مار چکا تھا تو بے جان لاش ہوتا اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی اتنی ہمت وہ ہی افسر کرے گا محکمہ پولیس کے اندر رہ کر ہو ہے تو وہ ایک افسر نا وہ پروید علائی سے بڑا تو نہیں ہے تو اس کو مو توڑ جواب دینا کہ بھئی آمہ آپ سے آپ کی سیکیورٹی جو ہے نا واپس لے لیں گے اور آئی جی صاحب وہ یہ کہا تھا کہ اس سے سیکیورٹی واپس لیں تاکہ اس کو پتہ لگے پولیس کانسٹیبل کو جائے شہید ہی نہیں کہنا انہوں نے کوئی تمسخر اڑایا تھا محکمہ پولیس کے کانسٹیبل شہید کا تو ناظرین یہ عام بات نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں کو پولیس افسر نہیں کرتا جو کرپٹ ہوتے ہیں نا وہ ڈرتے ہیں کہ اگلے دن ہماری انکویری کھل جائے کہ ہم جواب کس کو دیں گے تو لہٰذا انہوں نے جتنے بھی شوٹرز مارے ہیں نا وہ پیر اول پہ ہوتے ہیں اور پیر اول والا جو تھا نا اس کے پاس یہ اتنا بے برکتہ پیسہ ہے نا میں نے آج تک اپنی تاریخ میں اپنی جو ہے پوری لائف کے اندر 53 سال کی بہن تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ایک بھی شوٹر چھیدی اچھو سے شروع ہو جائیں سروچ بیل انوچ بیل اور آج تک جتنے مرے ہیں کوئی ایک مجھے ثابت کر دیں کہ انہوں نے ایک گھر بھی پانچ مرلے کا بنایا ہو تو سارا زمانہ جو ہے نا شوٹر بن جائے یہ واحد کمائی ہے جس کا کسی نے پانچ مرلے تو کیا ایک مرلے کا برج نہیں کھڑا کیا یہ اتنی کوئی خطرناک اور اتنی گندی اتنی ناپاک کمائی ہے تو یار میں تو اپریشیٹ کروں گا اور میں اس طرح کے جتنے بھی پولیس افسران ہیں میں ان کو اور ان کی ٹیم کو آپ یہ دیکھیں ماجد بشیر ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسپیکٹر ہیں یار انہوں نے بھی وکال کو ڈی ایس ای بننا ہے لیکن آپ یہ دیکھو کہ جس طرح کے انہوں نے کام کی ہیں ایسا جو ستوں قتلہ جو انہوں نے کراچی سے وہ چلول پانڈے ہے تھا وہ چھوٹا پولیس مقابلہ تھا اسے ایک بندے کی کابریت میں جو ہے نا بہت بڑے حادثیں بچا لیا اور اسی لیے محمد علی وارسلہ میں تعریف کر دوں کہ اگر وہاں پہ یہ دہشتگرد جو ہے مسجد والا جو باقیہ تھا وہاں پہ جب انہوں نے پولیس کو پروفائرنگ کرنی شروع کر دی کالیں چل گئیں وہاں پہ سارے لاہور کی پولیس جمع ہو گئی پولیس کو دیکھ کر جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو خود اڑا لیا چھے دہشتگرد تھے اور مارے گئے تھے تو آپ دیکھیں کہ اس بندے کی اکیلے کی مصمت سے جو ہے نا پتہ نہیں کتنے افراد جو ہے موت کے موں میں جانے سے بچ گئے تو یہ نڈر پولیس افسر ہیں اور پچھلے دن ان کو جو ہے نا کسی نے دھمکی دیا فون پہ تو میں نے تمکی دینے والوں کو بھی ریکویسٹ کیا کہ یار ایسے نہ کرو یہ وہ افسر نہیں ہے انہوں نے ڈرنا ڈرنا کوئی نہیں ہے یہ بالکل عجیب و غریب کٹیگری کے افسر ہیں ان کے دماغ کے اندر جو آ گیا آپ پھر یہ اپنی بھی نہیں مانتے میرا پروگرام دیکھے اگر آپ کو پسند آئے اور آپ کسی بھی ایسے پولیس افسر کو جو محمد علی بات صاحب کی طرح کا ہو آپ اسے جانتے ہو مجھے ضرور اس کا نام بتائیے گا آپ اس کی ریسرچ کر کے اس کے پر پروگرام کروں گا اور اس کی زندگی کے تمام حالات آپ کو سامنے رکھنے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کروں گا میں ان کی ساری ٹیم کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور ملک لیاکت میں ان کی خدمات کو سرہتے ہوئے ان کو سلیوٹ پیش کروں گا اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو کرائم کو ختم کرنے کے لیے جانا کسی بھی حد تک جا رہے ہیں یا وہ کر دیا یار اگر ہماری پولیس کو غیر سیاسی کر دیا جائے نا خدا کی قسم کھا گیا آپ کو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر ہماری پولیس کو پنجاب پولیس کو غیر سیاسی کر دیا جائے نا کہ جو سیاست کی متاخلت ہے نا یہ اگر ہمارے افتران کے اوپر ختم ہو جائے نا تو یقین کریں لاہور کے اندر سارا لاہور جنہوں پر گھروں کے دروازے کھول گا بلکہ شاید پورے پاکستان ایسے ہی ہو لیکن پولیس آلوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا یہ بچارے کام کر رہے ہوتے ہیں ادھر زمان پارک چلو یہ کام کر رہے ہیں ادھر گڑی شو چلو یہ بچارے کام کر رہے ہیں ان کو مال روڈ پر ڈیوڈیوں پر لے جاتے ہیں اب یہ پولیس افسران جنہوں نے اتنے اتنے پولیس مقابلے کی ہیں کیا ان کو اس طرح حجوم میں بھیجنا جائیے یہ کمنٹر باکس سے آپ نے ضرور بتانا ہے اپنا ڈیوڈ سارا خیال رکھی گا پاکستان زندہ بار